اسلام علیکم ڈیر ایسٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو میں ٹین کلاس سوشل کے امپورٹنٹ بیٹس پیش کیے جارہے ہیں یہ بیٹس ٹین کلاس کے لیے پارڈ بی اور مختصر سوالات یعنی ایک نمبر دو نمبر کے سوالات کے لیے امتحانی نوکتے نظر سے مفید ثابت ہوں گے اس کے علاوہ یہ امپورٹنٹ بیٹس ٹیٹ ٹی ایٹی ٹی ایڈ انٹرنس بی ایڈ انٹرنس اور مختلف کامٹیٹو ایگزام میں چنرل نالج کے سوالات کے طور پر انشاءاللہ ضرور کام آئیں گے ویڈیو کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم سوال بولیں گے اس کے بعد تھوڑا وقفہ دیں گے اس وقفے میں آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے اور بعد میں صحیح جواب دیکھ لیجئے نمبر ایک ایک مقام کے اوسط زیادت سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت اور بارش کو ظاہر کرتے ہیں آنسر دینے کی کوشش کیجئے جواب ابھی نہ دیکھئے آنسر کلائمو گراف یا کلائمو گراف نمبر دو خطے سرطان بھارت کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے خطے سرطان کا جنوبی حصہ منتقِ حارہ میں واقع ہے تو خطے سرطان کا شمالی حصہ کس منتقے میں واقع ہے خطے سرطان یعنی شمال میں ساڑھے تیویس درجہ ارجہ بلد کو خطے سرطان کہا جاتا ہے آنسر نہ دیکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کیجئے آنسر منتقِ موتے دلہ منتقے کا مطلب علاقہ یا ایریا موتے دل یا موتے دلہ کا مطلب زیادہ گرم بھی نہیں اور زیادہ سرط بھی نہیں نمبر تین جرمن لفظ ٹریڈ کا مطلب جواب نہ دیکھتے ہوئے آنسر دینے کی کوشش کیجئے آنسر راستہ یعنی ٹریڈ کا مطلب یہاں پر تجارتی ہوایں وغیرہ ہے ٹریڈ کا لفظ جرمن لفظ ہے جس کے امانے راستے کے ہیں نمبر چار بھارت میں جٹ سٹریمز نامی ہوا کی رفتار آنسر نہ دیکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کیجئے آنسر 110 کلومیٹر فی گھنٹا یعنی موسم گرمہ میں اور 184 کلومیٹر فی گھنٹا موسم سرمہ میں نمبر پانچ مغربی خلل یعنی ویسٹر ڈیسٹیبینسز کا اہم سبب جواب نہ دیکھتے ہوئے آنسر دینے کی کوشش کیجئے آنسر بہرے روم کا توفانی دباؤ نمبر چھے بھارت کونسی تجارتی پٹی میں واقع ہے آنسر نہ دیکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کیجئے آنسر شمالی نشف فرے کی تجارتی ہوائی پٹی نمبر سات بھارت میں موسمی پلٹنے والی ہواوں کو مانسون کا نام کس نے دیا آنسر نہ دیکھتے ہوئے آنسر دینے کی کوشش کیجئے آنسر عرب تاجیروں نے یہاں پر مانسون کا مطلب مقصود موسم میں چلنے والی ہوایں جسے بارش ہوتی ہے مانسون کا لفظ عربی زبان سے لیا گیا جس کے ممانے موسم کے نمبر روز وصل وصل موسم کے ہندو ستانی خمبری مہینے آنسانی آنسر 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 نامی توفان آیا تھا جس سے کافی دبائی ہوا ہوئی نمبر پندرہ دریائے سندھ مانسرور جھیل کے خریب تیبت میں کون سے پہاڑی سلسلے سے نکلتا ہے آنسر نہ دیکھتے ہوئے آنسر دینے کی کوشش کیجئے آنسر کائلاش پہاڑی سلسلہ یعنی کائلاش نامی پہاڑی سلسلے سے دریائے سندھ نکلتا ہے یہ تھے آج کے سوالات انہیں بار بار سنیے اور ذہن نشین کیجئے اور جب بھی وقت ملے پریکٹس ضرور کیجئے کہ جب کسود اسے پہن سلسل should چیستنے لیو depressing یں فی کھائی سلسل لیو